سکول سے نکالنے کی رنجش سندر کے علاقے میں تالبلم نے ٹیچر کو قتل کر دیا سترہ سالہ ملزم رزوان نے چونتیس سالہ شگفتہ پر چھوڑیوں کے بار کیے مقتولہ شگفتہ کے بہن کو بھی سر پر ہتوڑی کے بار کر کے زخمی کیا زخمی خاتون کو طبیعی امداد کے لیے جنہ اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے ملزم رزوان کو گرفتار کر لیا تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا مرگے مرگیاں کم درخواست گزار زیادہ غربت ختم نہ ہوئی سکیم لٹک گئی ناقص منصوبہ بندی غربت مٹاؤ پروگرام کے آڑے آ گئی تبدیلی سرکار کا غربت ختم کرنے کا پہلا منصوبہ ناکام پنجاب میں مرگی پال سکیم موقع کر دی گئی وزیراعظم کے ہدایت پر محکمہ لائسٹاک کی مرگی پال سکیم آئندہ مالی سال تک ملتوی کی گئی تبدیلی سرکار کا کارنامہ شہر میں بین الاقوامی برس ٹرمینل کے تین منصوبے سرنڈر کر دیئے حکومت پنجاب نے روا مالی سال میں منظور سکیم سے دس کرو روپے سرنڈر کیے سرنڈر شدہ فنڈز دیگر منصوبوں کو منتقل کیے جائیں گے جدید طرز کے برس ٹرمینلز شاہدرا گجمتہ اور ٹھوکر نیاز دیکھ پر تعمیر کیے جانے تھے میاں نواز شریف کو رات بھر انجائنا کی شکایت رہی میاں صاحب کی طبیعت بہتر نہیں ذاتی مولش کو ساتھ لے کر آئی آئندہ جمعیرات کو نواز شریف خرابی صحت کے باعث کسی سے بھی ملاقات نہیں کریں گے مریم نواز کی کوٹ لگ پر جیل کے باہر گفتگو والد کے لیے گھر کا کھانا اور عدویات لے کر آئی بلاول بھٹو کے نواز شریف سے ملاقات کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا بیماری روز بر روز بڑھ رہی ہے نواز شریف کے ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان کا ٹویٹ ملاول بھٹو زرداری کی ملاقات کے بعد نواز شریف سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تین گھنٹے تک مشاورت اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کے ہسپتال نا جانے کی ذمہ دار حکومت ہے حکومت بیانات دے کر سمجھتی ہے ذمہ داری پوری ہو گئی نیک خواہشات دعاؤں پر کارکنوں عوام کا شکریہ دا کریں ثابت وزیراعظم نواز شریف کا پیغام جوہور ہمارا دل ہے جب بلائے گا ہم حاضر ہو جائیں گے میسا کے جمہوریت کو مقمکہ کہنے والے جاہل ہیں شرطیہ کہتا ہوں عمران خان نے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی نہیں پڑا حکومت مہنگائی کم کر کے عوام کو ریلیف دے مزید پری ہینڈ نہیں دیا جا سکتا پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمرزمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو بولے عوام پر کبھی بجلی تو کبھی گیس اور پیٹرول کا بم گرہا جاتا ہے کبھی روٹی مہنگی کر دی جاتی ہے تو کبھی عدیات مہنگی ہو جاتی ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چاہدری پرویز اللہی بھی نواز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات پر بول اٹھے کہتے ہیں ذاتیات پر اکٹھے ہونے سے بہتر ہے عوامی مسائل حل کرنے کے لیے متحد ہوا جائے بشارت راجہ نے کہا نائم ایسا کے جمہوریت سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں دونوں جماعتیں آپسی تضازات کے باعث اکٹھی نہیں ہو سکی عبدالعالیم خان کہتے ہیں دونوں جماعتوں کے گھڑھوڑ سے تحریک انصاب کو کوئی فرق نہیں پڑھتا لیپ ٹاپ کی تقسیم ٹپ ٹاپ سابق دور کی سکیم میں کوئی بیرزاب کی ثابت نہیں ہوئی بزدار سرکار نے شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی لیپ ٹاپ غائب ہونے کی بات بھی درست نہیں کم بولی والی فرم سے لیپ ٹاپ خریدے گئے پنجاب حکومت نے پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ پیش کر دی لیپ ٹاپ سکیم پر زابقہ حکومت کو کلین چٹ نہیں دی گئی محکمہ ہر ایڈوکیشن کا کام بے زابتیوں کی تحقیقات کرنا نہیں ہے لیپ ٹاپ سکیم میں بے زابتیوں سے مطلق نیب تحقیقات کر رہا ہے وزیر ہر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کی وضاحت پنجاب کے اکثر سرکالی کالیجز میں سہولیات کا فقدان ہے وزیر ہر ایڈوکیشن کا اعتراض راجہ یاسر ہمائیوں کہتے ہیں آئندہ بجٹ میں سہولیات کی کمی کو پورا کریں گے پنجاب اسمبلی اجلاس میں محکمہ ہر ایڈوکیشن سے مطلق سوالات سپیکر نے لیگی روکن تاہر پرویس کو ڈانٹ پلا دی رولز کے تحت میرا زمنی سوال کرنا حق ہے تاہر پرویس کا جواب مجھے اپنے اختیارات کا بخوبی علم ہے آپ بیٹھ جائیں چوہدری پرویس علاقی مال روڈ ٹریڈرز ایسوسییشن سے آہتی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے مطہر ایک ایسوسییشن نے مال روڈ پر جشن بہارہ میلہ لگانے کا فیصلہ کر لیا تاجر کہتے ہیں مال روڈ کی اپنی تاریخی اور ثقافتی اہمیت ہے ساسوں میں باقی ہے نم روکے کیسے خود کو ہم آگے بڑھنے والے قدم رکھتے نہیں ہے ہم نم ہارے گے کیسے ہم تو توفانوں کے جیسے ہار سے بھی جیت جائیں اتنی آگ باقی ہے اور پاکستانی فلم جیر دل کی کاس تشہیری مہم میں مصروف اداکاز سمس کالیج جا پہنچے شائکین نے بھرپور استقبال کیا ینگ ڈاکٹرز نے مہمانوں کو کالیج کا دورہ کروایا شرکار پاک پوچھ کے ساتھ شارہ بچانہ چلنے کا عظم کیا موسیقی